اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جو پاکستان کی مجودہ دور کی سب سے بہادر اور ندر خاتون ہے باہمت ماں بہن بیٹی اور ہمارے معاشرے کی ایک عام عورت جس نے ہر مشکل کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی اور خود کو زیادہ مضبوط کیا آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی انسان کے لیے ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور ہم اس کو اس ویڈیو کے ذریعے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں بچپن میں جنسی احراسانی کا شکار اور اب کینسر جیسے موزی مرز کو شکست دینے والی نادیہ جمیل مشکل سے مشکل گھڑی کے سامنے ڈٹ جانے والی یہ عورت نے ثابت کیا ہے کہ انسان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے نہ صرف انسان اپنی موت سے لڑ سکتا ہے بلکہ شکست بھی دے سکتا ہے اللہ پاک نے انسان کو بہت قوت دی ہے یہ ہم پر ہے کہ ہم کس قدر محنت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں بے شک موت برحق اور وقت مقرر ہے نادیہ جمیل کو جب معلوم ہوا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے بلکہ کیسے معلوم ہوا پھر نادیہ جمیل نے کیا کیا کب اور کیسے علاج شروع ہوا اور سب سے بڑی بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نادیہ کی حالت کیسی تھی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نادیہ جمیل نے خود کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا مگر نادیہ جمیل کو کس نے بچایا کیسے نادیہ جمیل کے چھوٹے بیٹے نے نادیہ جمیل کو موت کے موں سے باہر نکالا یہ تمام باتوں کا جواب جو کہ ہر اس مریض کے لیے مشریح راہ ہے جو ایسی بیماریوں کا سامنا کرتا ہے کر چکا ہے یا اللہ نہ کرے مستقبل میں ایسا کچھ ان کے ساتھ ہو یہ ویڈیو تمام ایسے لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نادیہ جمیل کی کہانی اس کی زبانی سنیں گے تیس مارچ کو میں سیلف ایگزامنیشن کی بہت کائل ہوں باقایدگی سے ہر چھ مہینے میں سیلف ایگزامنیشن کرتی کی تیم مہینے پہلے میرا ماموگرام آیا تھا جو کہ بلکل کلیر آیا تھا اس کے بعد میں نے سیلف ایگزامنیشن کی تو مجھے گلٹی محسوس ہوئی مطر جتنے پڑی اور بہت سخت الٹرساون میں گلٹی وازے طور پر نظر آئی اسی وقت انہوں نے بائیوپسی کی اور ایک تیسرا میموگرام کیا جس میں مجھے گلٹی نظر آئی انہوں نے بائیوپسی کے رزالل سے پہلی مجھے خبرتار کر دیا تھا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ کافی تیزی سے وہ برو کر رہی تھی میری دوست میرے ساتھ تھی ان تمام انہوں میں میری دوست میرے ساتھ تھی چارج اپریل کو میری سرجری ہوئی وہ میری دوست میرے ساتھ تھی اپریل ٹوینٹی سکس تھا اپتہ نہیں وہ گئی لیور ٹیسٹ کے دن میں کریش کر دیا میرے ساتھ اس وقت صرف میرا چھوٹو تھا میرا تیرہ سال کا میرا چھوٹا بیٹا جس دن میں جس وقت میں گولیاں کھا رہی تھی میں ایک ہی چیز محسوس کر رہی تھی تھکن مجھے کبھی بھی میں کبھی بھی وہ انسان تھی جو کبھی بھی اپنی جان لے نہیں سکتی کیوں بہت ذمہ دار ماں تھی لیکن وہ ایک مرحلہ تھا جس میری اولاد بھی نہیں مجھے روک سکے یہ جو زندگی ہے یہ بہت اکھی چیز ہے اور مجھ سے یہ گیم کھیلہ ہی نہیں جا رہا اس وقت بھی گولیاں کھاتے ہوئی بھی جب میرا بیٹا آیا اور کمرے میں اس نے کہا کیا کر رہی ہے کیونکہ میں بہت رو رہی تھی وہ مجھے گولیاں دے رہا ہے ایک دی دو دی تین دی لینے کے لیے تو اس نے کہا ما تو آپ نے نہیں لینی تو میں نے کہا میں خود آپ مجھے تین تین گولیاں دے رہے تھے کہتا ہے ماں وہ رو رہا ماں میں آپ کو ویٹمن ڈی کی گولیاں دے رہا تھا ماں میں چیخ چیخے روئی اور اس بچے نے مجھے سنبھا گیا منٹل ہیلتھ کرائیسس ٹیم این ایچ ایس کی جو ہے کاش کے پاکستان میں ایسی کوئی چیز ہے انہوں نے میرا ایسا خیال اللہ تعالی نے اس طرح فرشتے بھیجے میرے پاس جب میرے بال کاٹے گئے تو اس وقت میں بہت روئی اور جب میں نے پہلی بار اپنا گنجا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میری ریڈ کی ہڈی سیدھی ہو گئی کیونکہ مجھے خود پر بہت مضبوط عورت نظر آئی جس پر مجھے خود پر بہت فقر محسوس ہوا نادیہ جمیل نے مزید کہا کہ کینسر کے اس سفر نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا ہے اب جب میں کاجر لگاتی ہوں تو مجھے میری آنکھیں اچھی لگتی ہیں نادیہ جمیل نے اپنے سوشل میڈیا مداہوں کو اپنی فیملی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کینسر کے اس پورے سفر کے دوران میری اس فیملی نے میرا بہت خیال رکھا اور میری بہت حمد بڑھائی سوشل میڈیا پر لوگوں کی جانب سے بھیجے جانے والے محبت بھرے پیگامات پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے ظلم زیادتی اور موزی مرض کے خلاف لڑنا آواز بلند کرنا اور ہر مشکل کا حل تلاش کرنا پھر دوسروں کو اپنے ایکسپیرینسیں موٹیویٹ کرنا ان سب چیزوں کا نام نادیہ جمیل ہے اللہ پاک نادیہ جمیل کو صحید و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے اگر آپ نادیہ جمیل کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھنا مت پھولئے گا شکریہ